کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات اور خوبیوں سے نوازا جس اعتبار سے بھی کوئی خوبی ہو سکتی تھی تو وہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالی تو یہ ختم نبوت خاتم النبیین ہونا آخری نبی ہونا اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجانا یہ ایک بڑی خوبی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے بھی میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اس موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ قادیانی جو تھا غلام احمد قادیانی اس نے بھی نعوذ باللہ اپنے آپ کو محمد کہا وہ یہ کہتا تھا کہ جو نعوذ باللہ محمد جو مدینہ کے اندر آئے تھے میں بھی وہی محمد ہوں تو جب آدمی محمد عربی کہتا ہے تو یہ پنجابی جو قادیانی ہے یہ اس سے نکل جاتا ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد عربی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خوبیوں اور صفات اور کمالات کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تمام خوبیوں سے نوازا تو ختم نبوت کے خوبی اور کمال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نوازا آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا تو جو بھی نبی آتا رہا تو یہ کہتا رہا کہ میرے بعد نبی آئیں گے ہر نبی یہ خوشخبری یہ بشارت سنا کر گیا کہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول آئیں گے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت پر مہر لگاتے ہوئے انشاد فرمایا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی فرمائے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین